اے بی فیکٹ ورلڈ کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدی السلام علیکم دوستو امید ہے سب خیرے سے ہوں گے کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر انسان دنیا سے اچانک غیب ہو جائیں تو کیا ہوگا فرض کرے اگر دنیا کے تمام انسان یکدم غیب ہو جائیں تو کیا ہوگا انسانوں کے ختم ہونے سے کیا یہ زمین باقی رہ پائے گی کیا ہم انسانوں کے بعد یہ زمین کیسا نظام پیش کرے گی دلچسپ معلومات جاننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کرنا مت بھولیے کچھ ہی گھنٹو بعد انسانوں کے دنیا سے اچانک غیب ہونے کے بعد تقریبا پوری دنیا میں بڑھلی تمام مقامات پر بند ہو جائے گی سوائے ان مقامات پہ جو ہیڈرو الیکٹرک سٹیشن سے چلتے ہیں کیونکہ انہیں بند ہونے میں زیادہ وقت لگے گا سولر پینل بھی تب تک کام کریں گے جب تک ان پر اتنی ڈھول نہ ہو جائے جو ان کو نکارہ بنا دے ایک اندازے کے مطابق چار گرام فی مربع میٹر ریٹ یا مٹی سولر پینل کی کارگزگی کو چالیس فیصد تک حراب کر سکتی ہے مگر ایک دن میں سولر پینل اور ہیڈرو الیکٹرک سٹیشن سے بھی بڑھلی بند ہو جائے گی دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں اندھیرہ چھا جائے گا پوری دنیا میں اندھیرہ ہوتے ہی اسمان پر چمکتے ہوئے ستارے زمین سے زیادہ روشن نظر آنے لگیں گے نیوکل پاور پلانٹس اگلے ہی کچھ دنوں میں پاور پلانٹس سیفٹی موپ پر چلے جائیں گے تین دن بعد دنیا بر میں بہت سے زیر زمین ریلوی سٹیشن پانی سے بھر جائیں گے کیونکہ پانی کو زیر زمین داخل ہونے سے روکنے کے لیے پیپ لائن لگائے جاتے ہیں اور بینہ انسان کے یہ کام کرنا چھوڑ دیں گے شاید ہی یہ بات عام لوگوں کو پتا ہو کہ صرف نیو یورک میں ایک ہی دن میں تیرہ میلین گیلن پانی نکالا جاتا ہے دس دن بعد وہ جانور جو دنیا کے چڑیا کاروں یا پنجروں میں بند ہیں اور پالتو جانور سب دس دن کے اندر پوک پانی کی کمی کی وجہ سے مر جائیں گے وہ جانور جنہیں ہم کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں جیسا کہ مرگی وغیرہ وہ بھی مر جائیں گے اور وہ جانور جو کیس سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جائیں گے یا تو وہ مر جائیں گے یا پھر دوسرے جانوروں کو مار دیں گے چھوٹے کتے اور بلیاں وہ پہلے ہوں گے جو دوسرے جانوروں کے ہاتھوں مارے جائیں گے وہ جو بڑے کتے ہوں گے وہ اپنی ٹولیاں بنا لیں گے ایک مہینے بعد نیوکلر پاور پلانس تباہ ہونا شروع ہو جائیں گے کیونکہ نیوکلر پاور پلانس کو تھنڈا رکھنے کے لیے پانی کا استعمال کیا جاتا ہے یہ پانی آبی بخرات میں تبدیل ہو جائے گا جس سے اتنے بڑے دماغیں ہوں گے اس کے نتیجے میں ہزاروں جانور مر جائیں گے لبتہ زمین مجموعی طور پر بہت آسانی اور بہت جلد علوگی سے چھٹکارہ پھا لے گی ایک سال بعد ایک سال بعد سٹالائٹ یعنی مقصنوی سیارے جو کچھ بھی ہم نے خلا میں بھیج رکھا ہے بلا آخر گرنا شروع ہو جائیں گے آسمان پر ٹوٹے سکارے جیسا منظر ہوگا بس دیکھنے والا کوئی انسان نہیں ہوگا پچیس سال بعد پچیس سال بعد ہماری سڑکیں اور فٹ پارک سبزے اور ہریالی میں دب جائیں گے ان کی تہیں اپنا قبضہ جمع لیں گے تیس سال بعد تیس سال بعد ہمارے بغیر ہوا کہیں زیادہ ساف ہو جائے گی اور دبائی جیسے بڑے ملک سہرائے رید تلے دب جائیں گے فطرت کا دیرہ ہر جگہ نظر آئے گا ہر اس چین پر جو ہم نے بنائی ہو گی